نمشکار مطرو بے آئے ڈاکٹر سچن جتا ہمیشہ کی طرح کچھ نیا وشہ لے کر آپ کے سمکش آتا ہوں تھاریٹ کی مریج ہمارے پاس بہت آتے ہیں تھاریٹ کے بارے میں بہت اچھی بات ہے کہ جاگ رکھتا ہے ہر سماج کا آدمی آج تھاریٹ کے بارے میں جانتا ہے نانا پرکار کی جاچیں ہر جگہ اپلبد ہیں بہت آسانی سے مریج بغیر ڈاکٹر کی مدد کے بھی جاچ کروا لیتا ہے انہیں لگتا ہے یہ تھاریٹ کی سمسیا ہو سکتی ہے تو وہ جاچ کروا لیتے ہیں تو مطرو جہاں پر بہت ساری جاگ رکھتا ہوتی ہے بہت باتیں ہوتی ہیں تو کچھ بھرامک باتیں بھی کہیں نہ کہیں سر چڑھ کے بولنے لگتی ہیں اور آپ کے دماغ میں چھانے لگتی ہیں اور ان بھرامک باتوں کو آپ ستے مان کر اپنے جیون میں کہیں نہ کہیں دکھوں کو بلاوا دینے لگتے ہیں ایسی ہی ایک بات ہے کہ تھاریٹ کی پریشانی ہو گئی ہائپو تھاریڈزم ہو گیا انہیں ہارمون کی کمی ہو گئی تو کیا کیا کھانے کا پرہیز کرنا ہے لوگ بھلے ہی دوا نہیں کھاتے پر یہ بتاتے ہیں میں نے جب سے تھاریٹ پتا چلا ہے میں نے پتہ گو بھی کھانا چھوڑ دیا پھول گو بھی کھانا چھوڑ دیا ٹماتر کھانا چھوڑ دیا سویا بین میں نہیں لیتا یا میں سویا بین کا سیون نہیں کرتی ہوں اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں چھوڑ دیں تو مجھے ان سے پوچھنا ہی پڑتا ہے کہ بھئی آپ کھاتے کیا ہوا کیونکہ کیا ہے کیونکہ ہمارے بڑے مابا جی نے یہ بتایا ہمارے تاؤ جی نے یہ بتایا ہمارے انکل نے یہ بتایا ہمارے پڑوسی انکل نے یہ بتایا کہ یہ مت کھائیے کیونکہ یہ تھاریٹ میں نقصان کرے گا تو یہ باتیں دماغ میں اتنی گھر کر جاتی ہیں کہ جو آپ اپنے وششکے کو دکھاتے ہو ان کی باتیں آپ بھول جاتے ہو پھر آپ بولیں گے جن کو آپ تھاریٹ سے سمبندت مانتے ہیں یہ گھینگا بنا دے والے پڑھات جن کو ہم براسی کا فیملی کا دیکھا گیا ہے جیسے پتہ گو بھی ہوتی ہے پھول گو بھی ہوتا ہے تو یہ براسی کا فیملی کے جو فیملی کے صدق سے ہیں ان میں ایک گھنڈ ہے کہ آپ پر جو گھینگا ہے اس کو بڑھاتا ہے وہ تو اس کو کہتے ہیں گوٹرو جنز تو شودوں میں یہ دیکھا گیا کہ اس پرکار کی چیزیں کھانے سے ہمیں گھینگا بڑا ہونے لگتا ہے تو ایک جمانہ تھا جب تھاریٹ کا مکھے کارن آئیوڈین کی امل کی کمی کی کارن ہوتا تھا اب تو ہر جگہ سالٹ آئیوڈائز ہو گیا تو یہ امل والی سمسیہ نہیں رہی تو گھینگا نہ بھی بنے تو بھی تھاریٹ ہارمون کی کمی ہو سکتی ہے کیونکہ پرائے جو آج کل کارن ہیں وہ روک پردی رو دکشمتہ والے پاملے ہیں انٹی باڈی بن جاتی ہے تھاریٹ کے خلاف وہ انٹی باڈی تھاریٹ کو کام کرنے سے روک دیتی تو کیا ان پرسیتیوں میں بھی ہمیں ایسے خادے بدار جو گھینگا بڑھاتے ہیں وہ کھانے چاہیے کی نہیں کھانے چاہیے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ شودوں میں کیا آیا ہے دیکھیں شود جو ہیں یہ پتہ گوبی، فول گوبی ٹماٹر، سویا بین کے بارے میں کلو سے کی حساب سے شود ہے آپ کتنا کھاتے ہو آپ ایک کٹوری کھاؤ گے پندرہ، بیس گرام، پچیس گرام اس سے زیادہ ہے ہی نہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ دن بار پتہ گوبی ہی کھاتے رہو یا پھول گوبی ہی کھاتے رہو تو یہ چیزیں جو ہیں جو شودوں میں آیا ہے اس کا یہ ویبھارک اتتر نہیں ہے تو ویبھارک اتتر یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی پرکار کا کوئی بھی پرہیز نہیں کرنا ہے اگر آپ تھاریٹ کی دبا کھا رہے ہیں تھاریٹ ہاربون کی کمی ہے اور لیو تھارکسنگ کی گولی کھا رہے ہیں تو بس بلکل نہیں ہے تو روز صبح اٹھ کے کھالی پیٹ ڈوا لیجئے پانی کے ساتھ دوا لیجئے پھر اپنی دنچریہ کر لیجئے برش کر لیجئے ٹائلٹ چلے جائیے کچھ بھائی بندو وشیش پرکار کی پوجائیں کرتے ہیں کچھ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھ لیجئے اس کے بعد چائے ناشتہ ہونا چاہیے مال لیجئے چائے ناشتے کے بعد آپ کو کسی دن یاد آئے کہ آج گولی نہیں کھائیے تو پھر کیا کرنا چاہیے تو یہ گولی ہمیشہ کھالی پیٹ کھانی چاہیے چائے ناشتہ اور دوا میں آدھا گھنٹہ پتہ لیس منٹ کا انتر ہونا چاہیے اس لئے وہ گولی آپ دوسرے دن کھائیے ایک کی جگہ دو گولیاں کھائیے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا بوتل میں آتی ہے گولی آپ بند کر کے رکھئے رات کا کھانا دس وجہ سے پہلے ختم کر لیجئے تو وہ کوئی بہت بڑی تکلیف نہیں ہے دیر رات جگنے والے لوگ کیا ہوتا ہے کہ چائے ناشتہ کافی کھانا پینا ہوتا رہتا ہوں کا یہ نہیں کر سکتے اگر آپ تھاریٹ کا علاج لے رہے ہیں تو دس وجہ کے بعد آپ کسی بھی پرکار کا بھوجن مت گھرن کریں پانی پی سکتے ہیں اور جیسے تھاریٹ کے پر بات کرو تو لوگ یہ بولنے لگتے ہیں ہوئی ہے کہ اس سے جس ماترہ میں آپ گرہن کرتے ہیں اس سے آپ کو شرطیا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس لئے جیون میں بغیر روک ٹوک کے اپنے تھاریٹ ہارمون کو نومل کریے ایک اچھے ہارمون کے ڈاکٹر کو دکھائیے اور ان کی سلام میں رہیے آشاء ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی دھنیوال